نمشکار سواگت ہے آپ کا کے کے بی نیوز میں میں ہوں نتین چودھری میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بورڈ لگا ہوا ہے اس مرتی میں رچت چودھری جو اسی گاؤں کا ایک بیٹا تھا سیہورا گردھر کا جلا بزدور اور پچھلے سال پانچ فروری دوہزار اکیس کے دن سنگیہ کے سمدھ آئے کہ کچھ لوگوں نے اس کی ہتیاں کی تھی اس کے بعد یہ ہے معاملہ اس جنپد میں سرکھوں میں تھا اس کے بعد کچھ گرفتاریاں ہوئیں وہ لوگ ابھی بھی جیل پہ ہیں آج ہم اس گاؤں میں پہنچے ہیں چناوی موسم ہے میرے ساتھ باچیت کرنے کے لیے ان کے ممی ڈیڈی ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں ایک سال کے اندر ان کے جیون میں کیا بدلہ پریوار کے ساتھ میں لوگ کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں پرشاسن کے لوگ شاسن کے لوگ اور ان کی کتنی مدد ہوئی اور جیسے چناو کا بھی ماحول ہے تو ان کے لیے کیا مدد ہے ان کا بیٹا تو چلا گیا لیکن پھر بھی لوگتانتر کا یہ پرو ہے تو اس پریوار کے بھی ہم من کی بات جاننے کی کوشش کریں گے جی بھائی سب ہمارے سبھی بھارتین تبال دی جتنے ادھی تاری یہ سانسد سب ہماری بات مانتے ہیں اور ہم یہ ساتھ ہیں آج جو یو جی سابی ہی مجھ سے منتری بنے اچھا آپ یوگی جی کو چاہ رہے ہیں اچھا یہ بتائیے جیسے ایک سال ہو گیا بیٹے کو گئے ہوئے رچت کو کتنا بدلہ جیون اس گھٹنا کے بعد جہتنے بعد تو جیون تو بہت وہ ہویا ہاں بدل دیا ہاں اور پھر بھی ہماری مجھد تلی اور سب ادھی تاری بے تھڑے رہتے ہیں جو بھی آتے ہیں جب بھی گاؤں میں کوئی آتا ہے تو بھی ہم سے ملتے ہیں سائتہ کے لیے کھڑے رہتے ہیں رہتے ہیں ہاں ہم یہ ساتھیں یو جی پھر دور کہ یوگی جی کی ہسٹرکار آیا کہ ہم ہم مدد بھی ملے اور اور یوگی جی نے ہمیں پاس لاکھ روپے بھی دیئے تھے ہماری مدد کی ہے اسی سے ہم نے اپنے بیٹے کا کیٹ لگوایا تھا محید مینیوال جی آئے تھے تو ہم نے بولا تھا ہم اپنے بیٹے کا کیٹ لگوائیں گے تو انہوں نے کہا ہم نے انکار کیا تھا کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے ہمیں تو صرف انصاف چاہیے کچھے کو بلا کر لے گئے تھے بے ہندو تھے اور جنہوں نے مارا وہ مسلم تھے جیسے آپ ان کی ماں ہیں کتنی یاد آتی ہے بیٹے کی مجھے تو روز یاد آتی ہے کوئی پل بھی ایسا نہیں رہتا میں اپنے بیٹے کو یاد نہیں کرتی میں تو یہ چاہتی ہوں کہ کسی ماں کے ایسی گود نہ ہجڑے یا کسی ماں کو بھی ایسا سامنے نہ کرنا پڑے جو مجھے کرنا پڑا تیہیس سال کا میرا بیٹا تھا اللہ بی کر رہا تھا میں تو سادی کے خواب تھے نہ کبھی میرے خیالوں میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ دن بھی میرے سامنے آئے گا پر پھر بھی میں مہدی جی کی صورت گزار ہوں کہ انہوں نے میرے بیٹے کے پانچ لاک روپے دیئے ہماری ساہتہ کی بس ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ آگے بھی سرکار مہدی جی کی ہی رہے کوئی چھوٹا یا آدمی ہو یا بڑا یا آدمی ہو سبھی کی صاحبتہ ہو رہی ہے کسی بھی پولیس پرٹیکشن میں کہیں بھی چلے جاؤ سب کی سنمائی ہوتی ہے بہور بیٹی کی بھی سب کچھ سرکسہ ہے کبھی سنمائی نہیں ہوتی تھی نیائیں ملنے کی امید ہے ہاں مجھے پوری پوری امید ہے ملے گا بھی اسی سال نیائیں ملے گا مجھے امید نہیں ہے مجھے پورا بھروسہ ہے ہر ادھیکاری سننے کے لیے تیار ہے کوئی گاؤں کے اندر آتا ہے یہ ادھر بھی آتا ہے ہم سے ملتے ہیں یہاں تک ہمارے یہاں ایک بار چھوڑو دو بار تین تین بار موحیت بینیوال جی آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر ہماری سننے کے لیے آج بھی سننے کے لیے تیار ہے کیا بدلہ ایک سال میں ایک سال پہلے پانچ پروری کو یہ گھٹنا گھٹی پورا پریوار شوق میں ڈوب گیا کیسے اوبر پائے ہیں اس گھٹنا سے اس گھٹنا سے تو مسکل سے پر ہم سرکار سے یہ نیوی جن کرتے ہیں کہ ہماری آگوست رقصہ ہوئے ہمیں انصاف ملے